اسلام علیکم میں ہوں رضا کھرل اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا کھرل یوٹیوب چینل تاریخ کی اہمیت بہت زیادہ ہے ہم حال میں رہ رہے ہوں لیکن ماضی کے اندر جھانکے بینا حال کو بہتر نہیں کر سکتے اور مستقبل تو بالکل ہی نظری نہیں آتا ڈاکٹر اقبال چاولہ صاحب دین ہے پنجاب یونیورسٹی میں سوشل سائنسز کے اور ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے چیئر پرسن بھی ہے ان سے بات کرتے ہیں تاریخ کے حوالے سے اور خاص طور پر تاریخ مارڈن تاریخ نویسی جو ہے وہ سوشل ہسٹری وہ کس طرح سے امپیکٹ کر رہی ہے سوسائٹی کے اوپر السلام علیکم سر سر یہ بتائیے کہ ہسٹری رائٹنگ پہلے تو کوٹ ہسٹری ہوا کرتی تھی اب تو بڑی جنرلائز قسم کی ہو گئی ہے تو کیا ہمارے یہاں بھی یہ رواج ہے آپ بلکل آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے اور یہ کہنا کہ یہ پہلے کوٹ ہسٹری لکھا کرتے تھے چونکہ ان دنوں بادشاہتیں تھی تو وہاں وہ ہسٹری کیا لکھتے بادشاہوں کی لکھتے یا اس سے پہلے بادشاہوں سے پہلے تصور تھا خداوں کا گارڈز کا تو لوگ پھر وہ گارڈز کے حوالے سے وہ لکھا کرتے تھے جو کہ زیادہ تار انسانوں پر مبنی نہیں ہوتی تھی خداوں پر اور دیتاؤں پر مبنی ہوا کرتی تھی جب پھر تاریخ کی پیور ڈیفینیشن آگئی جس میں کہا گیا کہ جہاں انسان نہیں ہیں اس کے بارے میں تاریخ نہیں لکھی جا سکتی پھر ڈاکومنٹ سونا شروع ہو گئی ڈاکومنٹ میں بھی جہاں ڈاکومنٹ نہیں ملتا پھر آرکیالوجی ہسٹری کی جو برانچ ہے چاہے ہسٹری آرکیالوجی کی برانچ ہے آرکیالوجی جب ہمیں جو تہذیبیں قدیم تہذیبیں ملیں پھر وہاں سے جو مٹیریال ملا اس کی روشنی میں ہم نے تاریخ لکھنا شروع کی جیسے انڈے سیولیزیشن یا ہڈ اپن سیولیزیشن جو ہے اس کا سکرپٹ نہیں پڑا جا سکتا لہذا اس کے بارے میں جو باقی چیزیں ملیں ہیں ہمیں آرکیٹیکچر ملا ہے آرڈ ملا ہے اور چیزیں جو ملیں ہیں لباس بہت ساری چیزیں ملیں ہیں سینیمکس ملا ہے اس کی روشنی میں ہم نے تاریخ لکھی پھر جو دور شروع ہوا بادشاہوں کا کنگز کا دور شروع ہوا تو کنگز کے اپنے جو لوگ اردگیر ہوتے تھے وہی پڑے لکھے ہوتے تھے اور وہی تاریخ لکھتے تھے کہ بادشاہ کیا کرتا ہے اس کا خاندان کیا یہ ہمارا نہیں انڈو پانگل پوری دنیا میں یہی رجان تھا اچھا پھر جب انڈسٹری ریولیوشن آ گیا اس سے پہلے رینیسانس آیا پھر انڈسٹری ریولیوشن آیا تو پھر لوگوں نے ڈیفرنٹ اینگل سے سوچنا شروع کیا اسے میں پھر ہیگل آ گیا کارل مارکس آ گیا اور بہت سارے لوگ آ گئے یہ اس زمانے کے رجانات تھے اچھا گرامشی بہت لمبی بات ہو جائے گی آپ نے کہا جدی دور میں جدی دور میں بھی ہم کہتے ہیں جی کورٹ ہسٹری لکھی جاتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی ہسٹری it is called high politics مثلا آپ کسی بھی ملک کی ہسٹری کو گورنمنٹ سٹیٹ and society کے بغیر نہیں جان سکتے نہیں کر سکتے مگر اب نیا trend جو دوبارہ روایب ہوا ہے پہلے بھی تھا کہ پپلز ہسٹری لکھا جائے عوام کیا کر رہے ہیں عوام کیا سوچ رہے ہیں عوام کی سرگرمیاں کیا ہیں پھر اس کے لیے جو جو سکول آف تھاٹ جسے زیادہ شہرت ہوئی وہ سبارٹن سٹیڈیز کے نام سے ہوئی سبارٹن سٹیڈیز کا مطلب یہی تھا کہ جناب ہندوستان میں جو مزدور ہیں کسانوں سے شروع کسانوں کی زندگی کیا ہے کسانوں نے بھی کوئی کنٹیبوٹ کیا ہے معاشی طور پر سیاسی طور پر اور پھر وہاں ایک میتھرالوجی انہوں نے ڈیویلپ کی جو کہ ظاہرہ سوشیالوجی کی ہے انتروپالوجی کی میتھرالوجی ہے پھر انہوں سے انہوں نے ہسٹری کو ریکن کریئٹ کیا ریکنسٹکٹ کیا تو اب پاکستان میں بھی کئی جو ٹولز ہیں جو کئی میتھرڈز ہیں کئی اپروچز ہیں جی ہم عوام کے حوالے سے جیسے آپ نے آج دیکھا کہ یہ آئے ہیں آرٹ اسٹورین آئے ہوئے ہیں چنگشا یونیورسٹی نارمل یونیورسٹی سے آئے ہیں تو یہ دیار اسنچلی انٹرسٹیٹ کے آرٹ اور کرافٹ کیا ہے اور ڈیزائننگ کیا ہے ڈرسز کیا ہے فوڈ کیا ہے رہن سین کا طریقہ کیا ہے گوئے یہ کہ اپر کلاس کی یہ ہسٹری اگر ہے بھی تو براہ راست بادشاہوں کو ڈیل نہیں کر رہی عام آرٹسٹ کو سنگر کو پینٹرز کو آرٹیسن کو ان کو ڈیل کر رہی ہے تو یہ چھوٹا چھوٹا فرق ہے انتروپالوجیکل ہسٹی بھی تو یہ تمام چیزوں کا نام ہی در حقیقت تاریخ نویسی ہے کہ انسانوں کے بارے میں جانا ان کے رہنسن کے بارے میں جانا اس کی سوچ کے بارے میں جانا اس کے احمال کے بارے میں جانا چاہے وہ ایک بادشاہ تھا چاہے وہ وزیر تھا چاہے وہ مزدور تھا چاہے وہ کسان تھا چاہے وہ آرٹس تھا چاہے وہ شاعر تھا چاہے وہ فنکار تھا ان تمام کے بارے میں جاننا ہی تاریخ کے علم ہے اور وہ زیادہ تر ہم ماضی کے بات کرتے ہیں اب مارڈن جو ہے میں مثلاً ابھی سبارٹن سکول آف تھارٹ یوز کروں اورل ہسٹری پہ چلا جاؤں مگر ساتھی سوشیالوجی ڈیپارمنٹ ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے وہ خود پرائمری سورس بناتے ہیں لوگوں سے انٹرو لیتے ہیں سروے کرتے ہیں سروے کر کے انٹرو کر کے کشنن ڈیویلپ کر کے ان کے لوگوں کے بارے میں رائے کٹھی کر کے وہ ایک اچھی تحقیقی کتاب لکھ دیتے ہیں چاہے وہ پی ایج ڈی کو بھی لو ہم بھی یہ اپناتے ہیں لیکن یہ زیادہ ہم نہیں ہم تاریخ جو زیادہ تر جو لکھی جاتی ہسٹوریکل رائٹنگ وہ ڈاکومنٹ کی بیس پہ لکھی جاتی ہے اسے کہہ تھے ہم نو ڈاکومنٹ نو ہسٹی مگر اب اور بھی یہ ہے ڈاکومنٹ کے بغیر بھی ہسٹی لکھی جا سکتی یہ جیسے نسل در نسل ہمارے ہاں پنجاب میں میراسی ہوتے تھے ان کو بڑی چیزیں یاد ہوا کرتے تھے تو ہمارے ہاں جدید دور میں تمام چیزوں پر ہم تاریخ نویسی کر رہے ہیں تاریخ نویسی کیوں کر رہے ہیں در اقیقت ہم اپنے آپ کو جانے کی کوشش کریں یہ جو ایک کونسپٹ ہے ہسٹیوگرافی کا ویسٹن ورلڈ کا کہ انہوں نے ہسٹیوگرافی میں انڈیپینڈنٹ رائٹنگ کو اہمیت دی اور وہ ترقی کے میراج پا گئے کیا یہ لگتا ہے کہ ہمیں بھی تین سو سال محنت کرنا پڑے گی یا وہ لنڈ ڈریکٹلی فرام دیر کونسیکونسی ریزلٹس اور پھر ان کو امپلیمنٹ کریں گے اور کچھ بہتر ہو جائے گی سوسائیٹی دیکھیں میں مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کونٹیکسٹ کیا ہے انڈیپینڈنٹ رائٹنگ وہاں پر بھی چرچ بادشاہ اور چرچ کی جو بہت زیادہ گہرہ تعلق تھا انہوں نے بہت عرصہ معاشرے کو ریاست کو کنٹرول کیے رکھا ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں بھی جو مغل حکمران تھے ان کے ہوتے بھی ازاد آنا لوگ نہ سوچ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے پھر انگریزوں کے زمانے میں بھی بہت ازادی نہیں ہوا کرتی تھی پھر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں بھی بعض ادوار میں آپ بہ آسانی سے معلومات اکٹھی نہیں کر سکتے نہ آپ کے پاس اتنی ازادی ہے کہ آپ کلاسیفائیڈ ڈاکمنٹس دیکھ سکیں نہ ہی خفیہ رپورٹس آپ دیکھ سکتے ہیں لہذا جو آپ کے پاس ڈاکمنٹس موجود ہیں اس کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر جب آپ تاریخ لکھتے ہیں تو وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے ایس ایچ اسٹیبلشمنٹ میں نہیں لکھی بھی یہ کتاب آپ نے نام کے کنٹرول کر رہا ہے کہ جی آپ نے یہ نہیں کہنا ابھی ہمارے ہاں انیس سو انیس سو اکتر کے سانے پہ مشریف پاکستان پہ پی ایش ڈی کے تین تیسز ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ہاں جو سنسٹیف ٹاپک بھی ہیں اس پر بھی بات ہوتی ہے لکھا جاتا ہے مگر ایک تاظر ہمارے بدقسمتی سے کچھ دانشور ہیں پاکستان میں اور وہ دانشور یہ تاثر دیتے ہیں کہ شاید ہم کنٹرولڈ اس لی لکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے اگر آپ میڈیا میں بیٹھ کر بھانگے دوحل بات کر سکتے ہیں اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر سکتی ہے تو گویا ہم آگے بڑھے ہیں مگر شاید آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں وہ تین سو سال پہلے دو سو سال پہلے چرچ اور سٹیٹ کا جو کنیکشن تھا وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا یہاں پر ابھی بھی وہ ملا کا ملایت تو نہیں ہے مگر اور قوتیں اس جیسی آگئیں یہ ہمیشہ سے تھی ایک قوت آپ کی ازادی کو سلب کرنا چاہتی ہے ایک آزادی دیکھنا چاہتی ہے یقیناً ہمیں جلد سے جلد ہمیں اور آزاد آنا سوچنا ہوگا مگر کیسے سوچیں گے میں تاریخ کے طالب علم سے میرے پاس معلوم آتی نہیں ہے مجھے رسائی نہیں ہیں کلاسیفائی ڈاکومنٹس کی جو پھر ہے وہ تو میں بتا ہوں جیسے آج آپ تشریف لائے ہیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہسٹری میں ہم نے لیکچر کروایا ارکیالوجی میں کروایا اتنے لوگ آئے ہیں بہت سارے اور ممالک سے بھی لوگ آ رہے ہیں پاکستان میں آ رہے ہیں پنجھا اینورسٹری میں آ رہے ہیں اچھا اب آپ ہو رہے ہیں آپ میرے سے انٹیو بھی لے رہے ہیں اس سے کہاں پر آزادی ہماری چھنی ہے نہیں چھنی ہے یقیناً آئیڈیلی نہیں ہے وہ تو بھائی پغمبروں کے بارے میں لکھ دیتے ہیں وہ تو حضرت عیسیٰ کے حوالے سے وہ بات کر لیتے ہیں جو ہم سن نہیں سکتے سوچ نہیں سکتے وہ بدقسمتی سے ہماری قرآن کی بحرومتی کر دیتے ہیں جو ابھی ناروے میں واقع ہے ان کے ہاں آزادی کا مہینہ شاید اور ہے ہمارے ہاں آزادی ایس سچ ہم ان کے ہاں بھی ہے دیکھنا آپ ہائٹ پارگ لنڈن میں چلے جائیں وہاں پہ سپیکرز کارنر ہے سپیکرز کارنر میں جس کے بارے میں جو چاہے آپ کہیں اس کے باوجود ملکہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے تو ان کے آزادی بھی کنٹرول ہے ایسا نہیں ہے ہولوکاوس پہ نہیں بات کر سکتے نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے جو کہتے ہیں نا کہ جی انڈیپینڈنس یا لیبرٹی جہاں آپ کے رائٹس ختم ہوتے ہیں وہاں آپ کے ڈیوٹس بھی شروع جاتے ہیں وہاں میرے رائٹس شروع جاتے ہیں جب تک ویسٹ کو بھی نظر سانی کرنی پڑے گی کہ اس طرح کے معاملات کو خاص کر بہرمتی والے یا یہ کہ ہمارے پیارے نبی کے حوالے سے لکھ دینا اس طرح ہم بھی چاہیں لکھ سکتے ہیں بہت کچھ مگر بات یہ ہے کہ ہم سب کے لیے ہمیں تو قرآن میں کہا گیا ہے کہ کسی کے بتوں گبرا نہ کہو آپ کے خدا گبرا لہٰذا ہم ہر انسان کی جو ماضی میں تھا موجود ہے یا مستقبل میں ہے اس کی سوچ جو ہے جو وہ کرتا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی سوچ کو یہ کہہ کے کہ جی یہ ایک شہر سبارڈینیٹ ہے یہ کہہ کے جی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہے ایسا نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ یقیناً ریاستی ادارے ہوتے ہیں جو آپ کی کانچھانڈ بھی کرتے ہیں بلہ شبہ جو کانچھانڈ کرنے والے جو ہیں ان کی اپنی کانچھانڈ کی ضرورت ضرورت ہوتی ضرورت ہے مگر ان کو بھی میرا خیال آویرنس آ رہی ہے بہت جلدی وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں سوال اب لوگ کرنا شروع ہو گئے ہیں شروع ہو گئے ہیں اور میرا خیال ہے یہ بہت اچھی بات ہے تنقیدی جائزہ لینا ہر شخص کا انڈویجلی خاندان کا معاشرے کا یہ بنیادی فرض ہے یہ دیکھیں چائنیز سے ذرا سیکھئے یہ ان کو ہر تیسری تصویر جو دکھا رہے تھے کہ خوش کیسے رہنا ہے انجائے کیسے کرنا ہے اچھا جب آپ انجائے کرتے ہیں خوش کرتے ہیں آپ کے بہت سارے دماغ کے خلیے کھل جاتے ہیں جہاں آپ آپ ٹرامی میں آتے ہیں جہاں آپ کو سپریس کر دیا جاتا ہے چاہے سوچ ہے چاہے ایکشن ہے بہترین آٹھ بہترین تاریخ نہیں لکھ سکتے مگر میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں مجھے ظاہر ہے پنتی سال ہوگے پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے مجھے تو آئی تک کسی نے نہیں روکا کیا لکھو کیا نہ لکھو میں میڈیا میں جاتا ہوں بات کرتا ہوں جو میری ازادہ نہ سوچ جائے